موسیقی السلام علیکم ویورز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماروخ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انیلیسٹ جناب زیادہ حمد صاحب السلام علیکم ویورز اقبال پورستار کی حوالے سے براس ٹیکس نے ایک سلسلہ شروع کیا جسے آپ لوگوں نے بہت سراہا کافی طویل ہم نے اس کے اوپر اپنے پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھا اور بہت ڈیٹیل ہم نے اس کے اوپر زیادہ صاحب کی انیلیسز لیا آج ہم براس ٹیکس کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لنکٹ ہے سپیرچول ڈائیمنشن جن کے ہم نے پچھلے پروگرامز پر کچھ پات بھی کی ہے ان حوالے سے لیکن اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں زیادہ صاحب سے جی زیادہ صاحب دیکھیں ماروک ہم یہ بہت پہلے جب ہم نے شروع میں اپنے پروگرام کیے تھے تو ہمارے اٹھارویں اور انیسویں پروگرام راستریکس سیریز کے ان کا تعلق سپیرچول ڈائیمنشن تھا ان پروگراموں کا نام ہی یہ تھا کہ رول آف سپیرچول فورسز ان جیو پولٹیکس یعنی جنگی حکمت عملی میں روحانی قوتوں کا کردار ایک غیر معمولی موضوع تھا اس موضوع پر اس سے پہلے کبھی بات اس طرح نہیں کی گئی ہمارا جو سارا ایمفیسس ہے ہمارا جو سارا زور ہے وہ اس بات کی اوپر ہے جو کہ ہم نے کلام اقبال میں بھی اس کو ہم نے دیکھا یہ غازی کی جو پوری سیریز ہم نے کی ہے اس کے اندر بھی اس بات کو ہم نے ایمفیسس کیا کہ جو کچھ جیو پولٹیکس آپ کو دنیا میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک غیر معمولی روحانی نامنشن ہوتا ہے بہت زیادہ سٹرانگ فورسز ہوتی ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں کہیں پہ وہ فورسز براہ راست دخل دیتی ہیں جیسے ہم علم طرح قیفہ فعالہ رب و قبیہ صحاب الفیل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ابابیلوں نے براہ راست دخل دیا اور اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا یعنی آج کے دور میں آپ کہیے کہ ایک روحانی ائر فورس تھی جس نے ایک فیزیکل آرمڈ برگیڈ کو تباہ کر دیا مگر وہ براہ راست دخل اندازی تھی روحانی قوتوں کی جس نے دنیا کی جیو پولٹیکس چینج کر دی کیونکہ اگر نعوذ باللہ خانہ کعبہ ٹھوٹ جاتا جنیا میں پھر آگے تاریخ کیا ہونی تھی وہ کوئی نہیں جانتا اسی طرح جنگ بدر کے معافلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا فرمائی اور وہ وما رمیت ذا رمیت ولیکن اللہ حرمہ کی وہ آئے تھے کہ جب آپ نے نہیں پھیکا وہ پھیکا جب اللہ نے پھیکا وہ مٹی اٹھا کے آپ نے کفار کی طرف پھیکی تو پھر ملائکہ کا نزول ہونا چیز ہو گیا اور قرآن نے پورا واقعہ بہان کیا آج بھی اگر آپ بیٹل آف بدر میں جائیں یعنی بدر کے میدان میں جائیں تو وہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں دیواروں پر انہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بنایا ہے اس میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج آتی ہے ایک طرف پریش کی فوج ہے اور ایک تیسرا راستہ بنایا ہے جہاں ملائکہ کی فوج آ رہی ہے یہ مسلمان تاریخ کا اتنا بڑا اور اہن حصہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا اور اسی طرح ہم نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جہاں سپریچول انٹیلیجنس ملی مسلمانوں کو جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی جنگی حکمت حملی ترتیب دی اور مرتب کی ہمیں نور الدین زنگی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لا کے حکم دیا کہ مدینہ میں دو سلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور پھر باقادہ جنگی مہم تیار کی گئی جس نے مدینہ میں جا کے ان سلیبیوں کو تلاش کیا اور آج بھی روزہ مبارک کے آس پاس وہ گہری خندق خود کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈالی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ کوئی اور خندق لگا کہ حضور کی روزہ تک نہ پہنچ سکے یہ وہ ایکزامپل ہے جہاں پہ سپریچول انٹیلیجنس ملی ہے حضور نے خود تشریف لا کے روحانی طور پر نور الدین جنگی کو ایک بشارت دی خوشخبری دی اور اس کو حکم دیا کہ جا کے اس کام کو کرو اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے کئی احادیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائیں یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور ان نشانیوں کو دیکھنے سے مقصدی اس ساری احادیث مبارکہ کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ مسلمان ان روحانی سگنلز کو ان سپریچول انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے یہ تیون کرتے رہے کہ ہم کس دور میں پہنچ چکے ہیں اور آئندہ ہمارے پاس کون سے دور آنے والا ہے اور حکمت عملی ہمیں کیا اختیار کرنے چاہیے حضور نے تو قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات بیان فرمایا طویل احادیث مبارکہ اس کی اوپر ہیں کہ بات جگہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں کچھ یاد رہ گیا کچھ یاد نہیں رہ گیا اور جو یاد رہ گیا وہ حدیثوں میں بیان بھی ہو گیا اور آج بھی علماء تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر ریلائے کرتے ہیں قیامت کی نشانیاں پہچاننے کے لیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا گیا ہیں ہم کس دور میں ہیں امام مہدی کا ظہور کب ہوگا دجال کب آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے یہ سب کچھ روحانی انٹیلیجنس کہلاتی ہے it's all spiritual intelligence ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جنگی حکمت عملی کے لیے جیو پولیٹکس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو اپنے گھوڑے تیار رکھو اپنی strategy tactics بیلڈ کرو جنگی منوبیلٹی اپنی اس طرح رکھو کہ تم دشمنوں کا مقابلہ کر سکو اسی طرح ہم کو ان روحانی انٹیلیجنس پر بھی وروسہ کرنے کا اور یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے ہمارے پر کہ جس کی بنیاد پر ہمیں وہ information آ جاتی ہے وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم دشمنوں کے مقابلے میں چند قدم آگے جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر مایوس ہوں کسی وقت ہم پر مایوسی تاری ہو جائے مسلمانوں کو شکف کا سامنا کرنا پڑے ہمیں چوٹ لگے دکھی ہوں آگے اندھیرہ ہو تاریکی ہو تو اس صورت میں یہ خوشخبریاں ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور بہتر ہے تو حوصلے سے کام لو چند دن کی تکلیف ہے انشاءاللہ آنے والا دور بہتر آ رہا ہے یہی خوشخبریاں ہمیں علامہ اقبال کے زبان سے دیکھیں ہی جس کو ہم نے پوری تفصیل سے ڈسکس کیا تھا ان کی وہ نظم طلوع اسلام اور وہ وہ تمام وہ نظمیں جس میں آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں انہوں نے وہ تمام مسلمانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آئندہ آنے والا دور کتنا شامدار ہوگا حضور کی احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق اس سے متعلق کہ آنے والے دور میں اس علاقے کے خطے کے مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے غزوہ ہند کی ایک جس طریقے سے قسطنطنیہ والی احادیث جو آپ نے بیان فرمائی تھی اس پر نو سا سال مسلمان جنگی حکمت عملی بناتے رہے اور سلطان محمد فاتح نے 1492 میں جا کے قسطنطنیہ کیپچر کیا تو انہوں نے بھی اس رہانی انٹیلیجنس پر عمل کیا اور یقین تھا انہوں کو کہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہونا ہے غزوہ ہند بتا کے خود ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بھی ہونا باقی ہے اسی طرح تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے اولیاء کی ایک سلسلے کو بھیجا ہے کہ جو آنے والے دور کے بارے میں خوشخبریاں مسلمانوں کو دے کر ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے ہیں وہ اولیاء کے وقتوں میں موجود ہوتے تھے اور ان کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آنے والے دور کے خوشخبریاں یا وارننگز یا جو مسلمانوں کو کہاں کہاں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے تو یہ سپریچول انٹیلیجنس مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے چاہے روحانی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے براہ راست کمانڈ ہو جیسے نور الدین رنگی کو آئی تھی یا اللہ کے بندوں کی طرف سے مثال کے طور پر ہم نے وہ شہاب الدین غوری کا وہ واقعہ بھی یہ غازی کی سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت مہین الدین چشتی نے خواب میں تشریف لا کے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو اور پرچوی راج ان کے مقابلے پہ آیا تھا اس وقت اور شہاب الدین غوری افغانستان میں بار بار خواب میں اس کو ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پر حملہ کرو اور ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے اور دوسری طرف حضرت مہین الدین چشتی نے جلال نے آکر پرسوی راج سے کہا تھا کہ میں نے توجہ زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا تو پرسوی راج مذاق اڑاتا تھا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی جو مجھے زندہ گرفتار کرے گی اور دوسری طرف خواب نے شہاب الدین غوری کو آکر حکم دے رہے تھا تو جب شہاب الدین غوری ہندوستان آیا ہے اور پرسوی راج سے مقابلہ ہوا ہے وہ دردناک شکست دی ہے پرسوی راج کو بلکہ اس کو زنجیروں میں گرفتار کیا اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ خریب میں ایک بزرگ ہیں جن سے تمہیں ملنا چاہیے جو تمہیں بلا رہے ہیں تو شہاب الدین غوری جب شہاب الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آکر مجھے بلا رہے تھے تو یہ بھی ایک روحانی انٹیلیجنس تھی روحانی انفرمیشن تھی روحانی آرڈر تھا ایک حکم تھا جو اس کو دیا گیا شہاب الدین غوری کو تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح واقعات بھرے ہوئے ہیں یہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے اسی طرح کے ایک بزرگ ایک غیر معمولی بزرگ تقریباً پانچ سو ساٹھ ہجری میں یعنی آج سے کوئی نو سو سال پہنے ہیں ہندوستان میں گزر کر گئے ہیں اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے نعمت اللہ شاہ ولی اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی ایک درویش ایک فقیر ایک صاحب بصیرت صاحب نظر ایک سیر جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دیئے بصیرت دیئے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم سے وہ آگے آنے والے دور موخش خبریاں اور وارننگ جو تاریخ میں آنے والا ہے انہوں نے مسلمانوں کے لئے وہ چیزیں تحریر کر دیں وہ بیان کیا تو تقریباً نو سو سال سے ان کا یہ فارسی کلام اور اس طرح فارسی میں یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پر اس خطے میں یہ پویٹری ہے تمام شاعری ہے اور نو سو سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پر عربی یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی سنیاں گزر چکی اس کو تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا تقریباً انہوں نے دو دھائی ہزار شیر کہے تھے اس حوالے سے لیکن اب تقریباً دھائی سو تین سو کے قریب شیر ہیں جو باقی بچے ہیں اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سسلہ نہیں تھا تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور مسلمانوں نے ان کے بارے میں ان بزرگ کے بارے میں ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے راقوں میں آباد تھے اور ان کا دور تیمور شاہ یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے اس سے بھی پہلے کا ہے تیمور تقریباً تینوی تھرٹین ہنڈڈ سمتنگ میں آیا تھا اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے کہ انسان فریس میٹ ہو جاتا ہے یقین نہیں آتا ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ how can it be possible جو سب سے پہلا اس کا پبلشت known recorded جو اس کا document ہے وہ 1851 میں کلکتہ میں چھاپا تھا the first world war exactly not first world war war of independence 1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پر باقی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ولیاللہ کے ایک نواسے تھے شاہ اسماعیل شہید ان کا نام ہے ان کے ساتھ سید احمد شہید ایک دوسرے بزرگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا اور اس قئی سال جہاد کرنے کے بعد ایفٹ آباد کے پاس بالاکورٹ کے مقام پر آپ شہید ہوئیں یعنی سید احمد شہید کی تحریک کہلاتی ہے تحریک مجاہدین اور اس میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے نوا سے تھے ان کی ایک کتاب شاہی ہوئی تھی ایٹین ففٹی ون میں عربائین کے نام سے عربائین کے نام سے تلکتہ سے شاہی ہوئی سید احمد شہید کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں ان کی کتاب کے آخر میں نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ قصیدہ چھپا تھا اور شاہ اسماعیل شہید ایک انتہائی ریلائبل ایک عالم دین ایک مجاہد اور ان کی شہادت سکھوں کے ہاتھوں بالاکورٹ میں ہوئی اس کے بعد مختلف دور میں یعنی ایٹین ففٹی سیون کی جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی اس میں بہت بڑا کردار نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے کا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے قصیدے میں ذکر یہ کیا تھا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے یعنی نو سو سال پہلے لکھا تھا جب انگریزوں کا وجود نہیں تھا نو سو سال پہلے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے نصرانی آ کے قبضہ کر لیں گے اور تقریباً سو سال سے کچھ کم وقت تک ان کی حکومت قائم رہے گی اچھا کیونکہ مسلمان یہ سمجھے کہ انگریزوں کا آمد انگریزوں کی جو انگریزتان میں آمد ہے وہ سیونٹین ففٹی سیون سے شروع ہوتی ہے یعنی سیونٹین ففٹی سیونٹ بیٹل آف پلاسی میں جب سراج دولہ کو شکست ہوئی تو جب ایٹین ففٹی سیونٹ قریب پہنچا تو مسلمانوں نے جہاں اور بغاوت کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور ازادی کے لئے ایک تڑپ تھی اس میں یہ پریڈکشن بھی اپنا رول ادا کر رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سو سال سے کم انگریز رہیں گے تو مسلمان یہ سمجھے کہ سیونٹین ففٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون تک سو سال ہونے کو آ رہے لہٰذا اب بغاوت کی جا سکتی ہے ایک جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے کہ ہم انگریزوں کو نکال باہر کریں گے یہاں پر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنے کا اس جنگ آزادی میں کوئی بیس بائیس سال کے ایک نوجوان شامل تھے عبد المعبود صاحب ان کا نام تھا عبد المعبود صاحب جب اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جس آزادی کو یہ سمجھے تھے کہ تمہیں اٹھارہ سو ستاون میں ملے گی یہ تمہیں نوے سال کے بعد نصیب ہوگی انگریزوں کے دور کا آغاز سیونٹین ففٹی سیون سے نہیں ہے ایٹین ففٹی سیون سے ہے انٹرپیٹیشن میں غلطی ہوئی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے تک زندہ رہے ان کی عمر کوئی ایک سو دس ایک سو پندرہ سال تھی اس وقت اس کے بعد ایک اور ایک عجیب و غریب موجزہ ہوا کہ مزید چالیس برس زندہ رہے اور ایک سو باسٹھ سال کی عمر میں عبد المعبود صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے یہ سارے واقعات جو ایٹین ففٹی سیون سے لے کر جب تک ان کا انتقال ہوتا ہے انہوں نے یہ سارے واقعات دیکھے بھی اور وہ چشمدید گواہ بھی ان کے اور آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد کے قبرستان میں جو اسلام آباد میں جو قبرستان ہے ایچ ایٹ کا اس میں آپ داخل ہوں تو لیفٹ پہ قدرت اللہ شہاب کی قبر ہے اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب گفن ہے اور ان کی قبر پہ قدبہ بھی لگا ہوا ہے ایک عمر ایک سو باسٹھ سال اور یہ چیز ڈاکمنٹڈ ہے ممتاز مفتی نے الک نگری میں بھی اس کا ذکر کیا اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اور خاصے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور سکولرز اور دانشور عبد المعبود صاحب کو جانتے تھے تو وہاں پر بھی جو عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتایا چاہتے ہیں یہی کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس جنگ اعزادی میں جو ایٹین ففٹی سیون میں مسلمانوں نے برپا کی ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں شپی ہیں اس کے بعد ایٹین ففٹی سیون کی وار آف انڈپیننس کی تاریخ لکھتے ہوئے اس میں بھی اس قصیدے کا تفصیلی ذکر کیا گیا جی خاصا کام اس پر ہوا دوسرا یہ ہے کہ سکولرلی سرکلز میں ایسے حلقوں میں کہ جہاں پر علمی اور تاریخی کتابوں پر کام کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی دو تین نسخیں اس کے رکھے ہوئے ہیں جو ہم نے مختلف یعنی مختلف ہم نے جگہوں سے حاصل کیے ہیں ایک یہ کتاب ہے یہ ایم ایت سرور نظامی صاحب نے ترجمہ کیا ہے میاں علی حسن جالندری صاحب نے چھپائی ہے اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ آٹھ سو سال پرانی پیشنگوئی ہے یعنی تقریباً سو سال پرانی کتاب ہے یہ یہ سو سال پرانی چھپیوی کتاب ہے جسی کوپی ہمارے پاس ملی ہے اور یہ ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ کے سنانا چاہیں گے کہ تاج پتب خانہ قصہ خانی بزار پشاور کی یہ چھپا ہوا یہ ایک نسخہ ہمارے پاس آیا ہے جس میں وہ یہ لکھتے ہیں اور یہ شاید نائنٹی ٹو کا چھپا ہوا ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پروفیسر مولانا عبد الرحیم لائبریرین اسلامیہ کالج پشاور نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی تصانیف کی تعداد پانچ سو تک بتائی ہے یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ پانچ سو قریباً انہیں کتابیں شاہ پی ہیں اور دوسرا یہ کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلوی نسخہ یعنی جن صاحب نے یہ کتاب شاہ پی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلوی نسخہ ہم کو مولانا سید الدین شیرکوٹی مالک مفید عام دواخانہ پشاور کے ذاتی قطب خانے سے حاصل ہوا جو ان کے ایک عزیز شیخ نظام الدین شیرکوٹی 1948 میں خوشخط لکھ کر مولانا کو توفے میں دیا تھا اور سب سے پہلے یہ قصیدہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب اربعین کے آخر میں چھپا یہ کتاب مصری گنج کلکتہ سے 21 نومبر 1851 کو چھاپی گئی تھی 1857 میں پہلی مرتبہ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید میں کتاب کے آخر میں یہ چھاپا گیا تھا اچھا جو 1851 کی کتاب چھپی ہے اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی صاحبِ باطن اور ہندوستان کے اولیاءِ کاملین میں سے تھے آپ کا وطن دہلی کے اطراف میں ہے آپ کے دیوان سے آپ کا زمانہ 560 ہجری کے آس پاس معلوم ہوتا ہے اس دیوان میں قصیدے کے اشعار کی ہندوستان میں بہت شورت ہے چونکہ ان اشعار میں امام مہدی کے احوال مذکور ہیں اس لئے اس کو زیورِ طبع سے آراستہ کیا گیا ہے اور تاریخ 1851 کی پڑھی ہوئی اس لئے اوپر تو یہ بنیادی طور پر بنیادی طور پر جس طرح ہم ارز کر رہے ہیں بلکہ ہم بھی کہیں گے یعنی ہمارے سننے والوں کو بھی کہ چونکہ انگریزوں نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی لورڈ کرزن جو کہ 1905 تک انڈیا کا وائس روئے رہا تھا اس قصیدے میں چونکہ ذکر یہ تھا کہ انگریز سو سال بعد نکال دے گائیں گے تو انہوں نے اس قصیدے پر پابندی لگائی اور مسلمان بڑی چھپ چھپا کے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے کئی پر کسی کے پاس کچھ شیر تھے کسی کے پاس کچھ اشار تھے کئی ترطیب بگڑ گئی کسی کے پاس جو شیر پانچا اس نے چھپا لیا انگریز باقاعدہ اس پر پابندی لگائے ہوئے تھے تو اسی لئے بہت سے نسخے ابھی ملتے ہیں لوگوں کے یا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے قلبی نسخے ملتے ہیں یا ایسے نسخے ملتے ہیں جو بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں جب تقریباً بوسیدہ ہو گئے ہیں یا پرانی لیبریڈریز میں ہیں جن کو کوئی پڑھتا نہیں کوئی تلاش نہیں کرتا تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے ان کے سب کانٹینٹ فارسی اور انڈیا کا تعلق یہی ہے تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس نعمتاللہ شاہ ولی کا کوئی پرانا نسخہ پڑھا ہوا ہو تو ہمیں اس کی کاپی ضرور رسال کیجئے ہم مزید اس پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی دو دھائیسو شیئر پہنچیں اور ان کے ویسے دو ہزار سے زائد شیئر ہیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو کچھ ہم نے اس ریسرچ میں دیکھا ہے جو کچھ اشار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ اتنا بڑا سپریچول انٹیلیجنس کا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے اس سے ہمیں امید بھی ملتی ہے آنے والے دور کے لیے ہمیں سیٹیجیز اور ٹیکٹس بنانے میں بھی مدد ملتی ہے اور خوشخبری بھی ملتی ہے کہ آنے والا دور کیا آنے والا ہے یہ جو پاکستان کے بارے میں آج چکو کو شباط کا احزار کیے جارہا ہے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے یعنی لوگوں کو یہ یقین نہیں آگا یہ بات پاکستان بننے کا ذکر بھی ہے پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے عروج کی داستان بھی ہے تو 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا اور پوری قوم پر مایوسی تھی تو کچھ اخباروں نے بھی یہ نعمت اللہ شاہ ولی کا پورا قصیدہ ترطیب سے چھاپا تھا اور اس امید کے ساتھ پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تکلیف ہماری تکلیر میں لکھی ہوئی تھی گھبرانا نہیں آئندہ جو تکلیر آ رہی ہے وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین ہے اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تکلیر مکتوب کر دی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کی زبان سے ہمیں خوشخبریاں اور بشارتیں دے دی گئی ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ حوصلہ رکھنا یہ چوٹ انشاءاللہ میں مایوس نہ کرے تو مسلمان علماء سکولرز دانشور تاریخ دان جو کہ پرانے مسلمان وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور کئی بڑے بڑے مسلمان سلاسل میں علماء کے حلقوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہم اسی لیے ان کو اگر آپ انگریزی میں دیفائن کرنا چاہیں تو یہ ایک مسلم ناسترڈیمیس ہیں مسلم ناسترڈیمیس ہیں لوگ ناسترڈیمیس کو تو جانتے ہیں لیکن ایک مسلمان اللہ کا ولی جو اللہ کے دیئے ہوئے علماء کے مطابق آنے والے دور کی خوبصورت تصویر مسلمانوں کے پاس کھیجتا ہے تو ہم نے کچھ سیلیکشن کی ہے بنیادی طور پر ان کے کچھ شیئر سیلیکٹ کی ہے اور اگلے دو تین پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال جو پریڈکشنز یہ کرتے چلے آئے ہیں وہ پریڈکشنز کس حد تک پوری ہوئی ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آج کے کس دور میں ہم بستے ہیں اور اس دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر آنے والے دور کے بارے میں جو مستقبل کی پیشنگویاں ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں ہم اپنی جیو پولٹیکل سٹریٹیجیز کیا بیلڈ کر سکتے ہیں یہ ایک کیونکہ ہم سپریچول ڈیمنشن پر ایمفیسائز کر رہے ہیں سپریچول فورسز کی بھی بات کرتے ہیں اور سپریچول فورسز کے ساتھ یہ سپریچول انٹیلیجنز اس کا جو ایسپیکٹ ہے ہماری پوری سٹریٹیجی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ایک بنیادی جز ہے اس میں ایسی ہستیوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے تو ہم اس لیے یہ بیگراؤنڈ کے ساتھ آج ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی پورے پروگرام کا انشاءاللہ راز کرتے ہیں جہاں تک دو یا تین جتنے بھی پروگرام ہوئے ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے کوئی پرانا آپ کے پاس ان کا کوئی قصیدہ لکھا وہاں کوئی کاپیز ایسی پڑی ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ ہم مزید اس پر کام کرنا چاہتے ہیں بلکل جی اچھا زید صاحب یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی آپ بریف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشنی میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہم کی ہیں پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے آنے والا دور تو بعد میں آئے گا یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور کے بعد یعنی یہ تقریبا نوستو سال پہلے گزرے جیسے ہم نے ارس کیا تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکنس میں کچھ اشار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہو لیکن چونکہ ان کا کلام فارسی ہوئے ہیں یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کی نقل تیار کرنا یا جالی شیر تیار کرنا یہ بہت ہائی کیلبر پرشن ہے بہت گہری زبان ہے اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسیدان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی سو سال پرانی زبان ہے اور اس پر کام ہوا ہوا ہے گہری ہے اور ہم کچھ شیر شروع کرتے ہیں بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کرنی ہے جہاں جہاں ضرورت ہوگی کہ ہم نے شیر فارسی کے پڑھ دیں گے لیکن فارسی شیروں کو ہم نے لکھا وہ ضرور ہے یہاں پر راست بوہیم بادشاہ در جہاں پیدا شہود نام ہے وہ تیمور شاہ صاحب قرآن پیدا شہود کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اب یہ تقریبا تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس میں دہلی کیا کیا تھا اچھے نام بھی بتا دیا باقیدہ نام کے ساتھ کہ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا اور 1398 میں تیمور پاکستان اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیا کیا تھا اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا یعنی 1100 سمتنگ اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریبا 952 وغیرہ کے آس پاس تینی وغیرہ کے آس پاس تینی اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازاں در ملک کابل بادشاہ پس بدہلی والیہ ہندوستان پہلا شوان کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو 1504 میں بابر نے کابل کیا کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیا کیا تو یہ جو پریڈکشن اگزیکلی مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ کابل کیاپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ کابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا this is not one point less not one point more this is stunning یہ غیر معمولی ہے یعنی اتنا stunning ہے کہ actually for a second you go into the state of disbelief اور مجھے جو چیز پسند اس میں یہ کتنے to the point exact وہ آپ کو پریڈکشن دے اور اتنی exact ہے اتنی exact ہے کہ there is no reason اقبال کی شاعری میں وہ تھوڑا سا اور بھی جنگوں آپ پھر آ کے بات کہتے ہیں لیکن یہ تو کھل کے بات کیونکہ دیکھیں اپنے شاعری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک aspect ہے ہم تھوڑا سا آپ کو ایک شیئر پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شاعری اپنی کی اپنی تمام پویٹری کرنے کے بعد ساری پریڈکشنز سے بتانے کے بعد آخری شیئر وہ یہ کہتے ہیں اپنا آخری لاس شیئر وہ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے یہ کر کیا رہے ہیں تو آخری شیئر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حت مقنفاش درسال کنتو کنزن باشد چنی بیانا این احمد اللہ خاموش ہو جاؤ این احمد اللہ خاموش ہو جاؤ رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو پانچ سو اٹالیس ہجری میں میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ رب کے راز کیوں کھول رہے ہو اور ساری باتیں کرنے کے بعد اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو اس لینگویج کو جانتا ہے یہ بنائی بھی نہیں ہے یہ سٹننگ ہے اللہمہ اطبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کئی قیامت نہ برپا کر دے اور اے دل بھری محفل میں یہ ولی اللہ ہیں یہ ولی اللہ ہیں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ مسلمان تمام دانشور اور سکالر ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکنگائز شاہ ولی اللہ کے نواسیں ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ قصیدہ ذکر کیا تو اس کے بعد تو ڈاؤٹ کی کوئی کوئی انٹیٹ نہیں رہا جاتی تو پھر جو پریڈکشنز ہیں بدا کے خود بابر بادشاہ کے ذکر انہوں نے کیا بابر کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد نوبت پہنچے گی ابراہیم شاہ تک لیکن اس کے دور میں بہت بڑا فتنہ ملک میں پیدا ہوگا ابراہیم لودی یاد کیجئے گا ایک بادشاہ تھا جس کو بابر نے پانی پک کے میدان میں شکست ابراہیم لودی جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا جو دیلی کے تخبے تھا اور بڑا فتنہ اور فساد اس کے دور میں ہندوستان میں تھا کیوس اور انارکی تھی جب ہی تو بابر بادشاہ جب کابل سے آیا اور اس نے اس کو پانی پک کے میدان میں شکست دیکھے اور ابراہیم لودی بابر کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ تاریخی واقعات کہ جب بابر نے جنگ سے پہلے شراب کے سارے برطن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اگر فتح ہوگی تو آئندہ کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو اس نے توبہ کیا اور اللہ نے اس کو فتح دی اور دیلی اس کے پاس آیا تو یہ واقعہ بھی ابراہیم لودی کے مرنے کا اور اس کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے کا انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا اب یہ فارسی کا شیرم درگزر کر رہے ہیں اور اردو کے ترجمے ہم سنا رہے ہیں برکل کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ذات باری کی طرف سے بادشاہت ہمائیوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا اب دیکھیں بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں بادشاہ بنا تھا لیکن ہمائیوں کے بارے میں یہ بھی آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ اس کو اپنا تخت چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا تھا کیونکہ یہ شیر شاہ سوری ایک افغان پتھان جو تھا اس نے آ کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ راول پرنڈی سے کچھ فاصلے پر روحتاس کا جو قلعہ ہے وہ شیر شاہ سوری کا بنایا ہویا جو گرینڈ ٹرنک لوڈ ہے یہاں سے لے گی کلکتے تک راول پرنڈی سے کلکتے تک جو سڑک بنی ہوئی ہے وہ جی ٹی روڈ جی سے کہتے ہیں جو آج بھی جی ٹی روڈ کہلاتے ہیں یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ہے اور حالانکہ چار پانچ سال اس نے ہندوستان پر حکومت کی لیکن جو سڑکیں بنائیں جو قلعے بنائیں اور وہ اس کا آنا ہمائیوں کے دور میں اور ہمائیوں کو تخت سے ہٹا کر ایران روانہ کر دینا یہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نوبت از ہمائیوں میں رسید از ذل جلال ہم درہاں افغان یا کہ از آسمان پیدا شود کہ ہمائیوں تک بات پہنچے گی لیکن اس کے زمانے میں ایک افغان پیدا ہوگا جو ایک اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اور پھر پورا انہوں نے فارسی کا ایک لمبا کلام لکھا ہے ہمائیوں کے حوالے سے خاص طور پر کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا شیرشاہ اس کا نام ہوگا یعنی شیرشاہ سوری جنرل باقادر نام دیا ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوگا ہمائیوں ایران چلا جائے گا اور وہاں سے مدد لے گا پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے گا ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا حملہ کرے گا شیرشاہ مر جائے گا اس کا بیٹا تک پہ آئے گا لیکن ہمائیوں اس کو شکست دے گا یعنی exact to the point یہ فارسی کے اشار میں یہ پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور 1539 میں شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی تھی لیکن شیرشاہ کے انتقال کے بعد جلال خان آیا لیکن ہمائیوں نے اس کو شکست دی even by even details ہیں and this is staggering this is stunning اور یہ مغلوں کے دور حکومت کی بات ہو رہی ہے ابھی بابر کے بعد ہمائیوں اور ہمائیوں تمہیں شیرشاہ سوری اور شیرشاہ سوری کے بعد اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح ہمائیوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اس کے بعد اکبر ملک میں بادشاہ بنے گا اکبر بادشاہ ہمائیوں کے بعد اور اکبر نے 1556 سے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی اکبر کا پورا ذکر پورا شیر ہے ان کا کہ پس ہمائیوں بادشاہ برہن قابض شاہب بعد ازا اکبر شاہ کشورستان پیدا شاہب یعنی ہمائیوں کے بعد جب ہمائیوں قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جہانگیر تخت جلوہ فروز ہوگا یعنی جو اگزیک مغل بادشاہوں کا سیکونس ہے اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر آئے گا اور وہ بہت بڑا بادشاہ کے طور پر اپنا روش کرے گا سکسٹین ہنڈرین فائیس سے سکسٹین ٹونٹی سیون تک جہانگیر نے ہندوستان پر حکومت کی اور بڑی شاندار حکومت کی بڑی سلطن کے بڑے عمارتیں بنائی اور بڑا اس کا ماشاءاللہ نام تھا تو اب یہ سارا سیکونس یہ اتنا غیر معمولی ہے تو بی آنس پیوڈ سے کہ ناقابل یقین لگتا ہے ناقابل یقین لگتا ہے بلکل صاحب لیکن یہ چیزیں داکومنٹڈ ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے کام کیا اس پی پر آتھینٹک آتھرز ہیں وہ واقعات جن کا تعلق پاکستان کے قیام اور پاکستان کے بعد والے واقعات سے ہے وہ ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو 1851 یا 1860 یا 1920 میں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ نسخے بھی لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہی بات ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسے پرانے نسخے ہوں جس میں اور مزید اشار ہوں تو ہمیں بھیجئے ہم اس پر مزید کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے بعد شاہ جہان ظاہر ہوگا بادشاہ شاہ جہان کی حکومت ہوگی اور اس کے بعد شاہ جہان جو ہے وہ تقریبا کچھ سال حکومت کرے گا اس کے بعد اس کے سامنے اس کا بیٹا جلوہ فروز ہوگا یعنی وہ بھی ایک سیکونس ہے اس کے بعد اور اس کے عہد میں فتنہ فساد ہوگا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ اور بادشاہ انہی باقاعدہ یہ اشار میں ایک ایک کر کے سیکونس دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوگا اس کا نام معظم ہوگا اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا اس کی جگہ پہ ظاہر ہوگا اس کے بعد محمد شاہ آئے گا اس کا ذکر ہے پھر نادر شاہ کا ذکر ہے دیکھنے کہ نادر خان ایران افغانستان سے آکے اس نے دیلی میں بہت تباہی مجھائی تھی نادر آئید از ایران میں ستانن تخت ہن قتل دہلی پس بزور تے غام پیدا شود نادر شاہ ایران سے آئے گا ہندوستان کا تخت چھین لے گا اور اہل دلی کا قتل کرے گا اور تلوار کے زور سے بڑا فساد ورپا کرے گا اور سیونٹین تھیٹی نائن میں نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور بہت سخت تخت و تاراج دلی کو کیا اور بڑا فتح و غارت ہوا نادر شاہ کی حملہ کیا ایک ہسٹوریک ایونٹ ہے اور باقاعدہ نادر شاہ کا ذکر کی وہ ایران سے آئے گا اور ساری تباہی مچائے گا اس کو اپنے پورے شئر میں ایکزیکٹ پورے ورڈ کو اوورویو لے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اور ذکر کیا کچھ اور بادشاہ آئیں گے اور اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ شئر جیسے ہم نے ارز کیا مختلف جتوں پہ آگے پیشے ہوگا پھر کہتے ہیں بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں بابا گرو نانک 1469 سے پیدا ہوئے ان کے بارے میں ایک شئر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بود آرد جہاں بادے رجوع گرم بازار فقیر بیکران پیدا شود یعنی اس کا نام نانک ہوگا دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی بہت زبردست فقیر ہوگا یعنی اس کا چرچہ بہت ہوگا بابا گرو نانک واقعی ایک فقیر تھے ایک اچھے آدمی تھے جو پیدا ہو جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور اگلا شیر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیان ملک پنجاب شود شہرت تمام قوم سکھائش شہرت ہوگی ملک پنجاب کا درمیانی سکھ خالستان یہ سکھوں کا یہ سارا علاقہ جو ہے اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لے کر بخادہ سکھوں کا اور گرو نانک کا نام لے کر کہ وہ پیدا ہوں گے اور بڑے فقیر ہوں گے اور سکھ ان کو فالو کرے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی اور یہ ظلم اور بدت چالیس سال میں ظاہر ہوگا یعنی بہت عرصے تک اس کے بعد یہ سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے اور آنے والے واقعات میں تاریخ دوائے اس بات کی پاکستان بننے تک جمع ہو کہ ایرن سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف تھی اور انہوں نے سکھوں ہی سے لڑتے ہوئے بالا کورٹ میں جو شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھ ہوئی ہے اور سکھوں کی حکومت پشاور تک قائم ہو گئی تھی یعنی پشاور سے لے کر لاہور تک لاہور ان کا تائے پخت دیپٹل ان کا لاہور تھا اور لاہور سے لے کر انسٹرن پنجاب ویسٹرن پنجاب فرنٹیت پشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لی تھی اور مسلمانوں پر بڑے شریف ظلم کیا کرتے تھے تو یہ پورا واقعہ کہ سکھ قوم جو فالو کرے گی بابا گرون نانک کو وہ اٹھے گی اور مسلمانوں پر بڑے ظلم ستم ڈھائے گی تو آج ہم اس معاملے کو یہاں ترسکھوں تک روکتے ہیں اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ انہی اشار کو لے کر آگے چلیں گے اس کو ہسٹوریکل میپنگ کریں گے کہ جو ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پھر اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں اور پھر اس طرح آج کے دور تک پہنچتے ہوئے آئندہ مستقبل کی ہم نے پریڈکشنز کرنی ہے یہ ایک غیر معمولی سبجیک ضرور ہے اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں گے بہت شکریہ عزید صاحب اور اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دیکھل آسو بکم اپارٹ آف آر تینکیو صاحب ویورزاج اپنے ملاحظہ ہے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کی حوالے سے اس کے آج پہلی اپیسوڈ تھی براس ٹیکس میں I just can't wait کہ آگے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے بکر اگر جو ہم نے پاسٹ کے جو عزید صاحب نے واقعات سنائے ہیں ان کے اوپر اگر definitely وہ سب factual ہیں وہ سب documented ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر future کے جو پریڈکشنز ہیں وہ ہم جانے وہ ہم سنے اور وہ ہم دیکھ سکیں کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا تو that's going to be very amazing I hope کہ براس ٹیکس کے آگے آنے والی جو اپیسوڈ ہوں گی وہ آپ سب کے لئے بہت بالچسپی کا باعث ہوں گی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ